چندروز قبل ایک پوسٹ وائرل ہوئی پوسٹ پر لکھاوا ہے کراچی میں ٹریفک وال رکھنے کے لیے خصوصی یونٹ تشکیل دیا گیا افتار سے دو گھنٹے پہلے کسی کا چلان نہیں ہوگا چل کے ایسو صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے اپنے ان سوالوں کے جوابات لیتے ہیں ایک آدمی غلط جا رہا ہے تو زیاری بات ہے آنے والا تو وہ اپنے سیدھے رکھتے میں آ رہا ہے اور ٹریفک کا وہاں ٹریفک فلو بن جاتا ہے جو بھی اپنا والیشن کرے گا اس کا تو چلان ہم کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ افتار کے ٹیم پہ ہم زیادہ توجہ فلو پہ دیتے ہیں افتار بھی ہمارا ایس پی صاحب بھی ڈی ایس پی صاحب بھی ہم یہاں ہی روڑ کے اوپر افتار کر رہے ہیں ان کے پاس نالیسنس ہوتا ہے کم عمری ہوتی ہے کم عمری میں یہ چلا رہے ہیں گاڑیاں ہم ان کے والدوں کو والد صاحب کو بھی چلان دیئے ہیں چلان بند کیے ہوئے ہیں یعنی کہ فلو پہ توجہ دینی دیا تھا کہ لوگ بہ آسانی سے اپنے گھروں پہ جاگرے افتاری کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم دینکیو سو مچ پر ٹیوننگ بول بس بول بس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مہر عبیدین ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جنابی علی آج میں اس وقت موجود ہوں کورنگی ٹریفک سیکشن میں یقیناً آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آج پولیس ٹیشن کیوں مطلعہ بچانے سے پولیس ٹیشن کیوں چندروز کبھل ایک پوسٹ وائرل ہوئی جو میرے پاس بھی آئی کہ میں آپ کو پڑھ کے ایکزیک وہی پوسٹ سناتا ہوں میرے پاس ایک پوسٹ آتی ہے ایک نمبر سے کہ اب چلان نہیں ہوں گے اس پہ پوسٹ پہ لکھا ہے کراچی میں ٹریفک بہال رکھنے کے لیے خصوصی یونٹ تشکیل دیا گیا افتار سے دو گھنٹے پہلے کسی کا چلان نہیں ہوگا میرے لیے یہ ایک سوال تھا کہ اگر کوئی خصوصی ٹیم بنائی گئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اٹلیس بتا ہونا چاہیے میرے پاس اچانک یہ چیز آئی تو میں نے کہہ اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے کیوں نہ کسی سیشن جائے جائے کسی تھانے جائے جائے ٹریفک پولیس کے عددان جو مالکان جو عالی افسران ہیں ان سے جا کے معلومات لی جائے تو اس لیے میں یہاں آیا دوسری بات یہ کہ اگر پانس سے ساتھ فور ایسیمپل سات بجے ہماری افتاری ہے اور دو گھنٹے پہلے چلان نہیں ہو رہے تو مطلب پانس سے ساتھ چلان نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب یہ کہ پانس سے ساتھ آپ نے جو کرنا ہے کرو بھائی کاغذات نہیں رکھو آپ ہیلومٹ نہیں پہنو آپ روڈوں پہ ویلیز مارو یہ میرا ایک سوال ہے چل کے ایسیم صاحب سے سوال کرتے ہیں کیونکہ ایسیم صاحب شاید غالی با نہیں سوال تو ان سے جل کے بات کرتے ہیں اور ان سے اپنے ان سوالوں کے جوابات لیتے ہیں آئیے میرے ساتھ جناب علی کیا نام ہے آپ کا محمد نظیر محمد نظیر صاحب یہ بتائے گا کہ ایسیم صاحب کھاں پر ہیں اسو صاحب کو اپنے ان سوالوں کے جوابات لیتے ہیں اسلام علیکم سر بیٹے ہوئے ہیں سر ہمیں مل گئے ہیں ہم ان سے سر سے بات کرتے ہیں اور میں تو پہلے سر اسلام علیکم کیا ہے اسلام علیکم کیا ہے آپ کو میں نے تنگ تو نہیں کیا نہیں نہیں تنگ کیا تنگ کیوں کو سر میں آپ کے بات لے کے آیا ہوں اپنے چند سوالات جی جی چند روز پہلے ایک پوشٹ وائرل ہوئی میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں ساتھ ساتھ تاکہ یہ نہ بولیں کہ ایر میں کچھ غلط بات کر رہا ہوں کراچی میں ٹرافک بحال رکھنے کے لیے خصوصی یونٹ تشکیل دیا گیا نہیں وہ تو ہماری جو ہیں شبازیں ہیں کاریں ہیں وہ تو دریبال شرح فیصل پہ آگے اور جگہ پہ کام کر رہی ہیں باقی جو ہے جو بھی اپنا والیشن کرے گا اس کا تو چلان ہم کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ افتار کا ٹیم پہ ہم زیادہ توجہ فلو پہ دیتے ہیں یہ فلو نہ ہو ایک یہ بھی سوال میرا آپ سے ضرور تھا کہ اس پہ یہ بھی مزید آگے لکھا گیا کہ افتار سے دو گھنٹے پہلے کسی کا چلان نہیں ہوگا نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے زیادہ ہمارے ڈی آجی صاحب نے یہ بولا ہے کہ فلو پہ توجہ دیں کیونکہ لوگ اپنے گھروں پہ جا کر بہ آسانی افتاری کریں باقی یہ ہے کہ ہاں کوئی ایسی والیشن کرتا ہے چلان ضرور اس کا ہم کریں گے لیکن فور ایمپل سار اگر اس بات تو کوئی سیریس لے کے کسی نے ہیلمٹ بننا چھوڑ دیا روڑوں پہ بلی ماننا شروع کر دی نہیں نہیں ایسا کرنا بالکل ہوں ان کو ہم یہ ابھی تھوڑے دن سے پہلے ہماری یہ مہم چل رہی ہے ڈیمپلوں کے خلاف چل رہی ہے ٹو سیمیٹی نائن کر رہے ہیں ہم اپنا ٹیور کو ہی نائنٹی نائن میں گرفتار ہے گرفتار کر رہے ہیں اور ان گاڑیوں کو بھی بند کر رہے ہیں ایرانڈ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فور اگزیمپل روڈ پہ اب چلان نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس سے ٹریفک کیسے کنٹرول ہو رہی ہے اس میں ایسے جیسے بھی کوئی ایسا والیشن کرتا ہے وہ افسر فورد میرے پاس گھا ہے جہاں بھی میں کھڑا ہوں تو میرے پاس اس کو گاڑی کو پکڑ کے لے آتا ہے تو اس کو چلان میں دے گا چلان دیتا ہوں اس کو صحیح ہے تو مطلب وہاں پہ اس جگہ پہ چلان نہیں ہوگا نہیں اس جگہ پہ کچھ دنوں کے لیے یہ رمضان کے لیے نا چلان بند کیے ہوئے ہیں یعنی کہ فردوں پہ توجہ دینی زیادہ کہ لوگ بہ آسانی سے اپنے گھروں پہ جا کر افتاری کریں ٹھیک ہے اچھا ابراہر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ چلان اس اس کے علاوہ اس ایکٹ کے علاوہ کوئی اور کوئی تیاری ہے ٹرافک پولیس کی اس فلو کو کنٹرول رکھنے کے لیے کوئی ایکسا فورسز کہیں لگائی گئی ہیں یا نہیں لگائی گئی مطلب آپ کے اپنے ہی امپلائر بلکل اس میں ہمارے کو اس سے اضافی نفری دی گئی ہے یہ رمضان کے رمضان کے نا دور میں ہر مارکیٹوں میں آگے پیچھے بہت نفری زیادہ دی جاتی ہے تو اس کو مارکیٹوں میں زیاری بات ہے ابھی دس رمضان کے بعد فلو اپنا رش بڑھ جاتا ہے جی جی تو نفری وہاں لگاتے ہیں اس کو فلو کو ہم کنٹرول کرتے ہیں بقیادہ ہمارے ڈی ایس پی ایس پی سبان بھی ہمارے ساتھا دوتے ہیں تو ہم ان کو ٹرافک کنٹرول کرتے ہیں آپ دیکھا ابھی دوسرا رمضان ہے کوئی ٹرافک کا فلو ہم انشاءاللہ ہم افتار بھی ہمارے سپی صاحب بھی ڈی ایس پی صاحب بھی ہم یہاں ہی روڑ کے اوپر افتار کر رہے ہیں ابھی میں روڑ پر افتار کر کے ابھی آیا ہوں آپ سے آخری سوالی ہے کہ آپ ان لڑکوں کو یا ان بچوں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو بغیر لیسنس کے یا بغیر ہیلمٹ کے یا بہت کم عمری میں بائکیں چلا رہے ہیں اور یہ جو آج کل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بالکل آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے کہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہو کہ روڑ پر بیکوں کا ہی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان کو ہم نے تو بہت چلاند بھی کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو بلا کر بولتے کہ چھوٹی چھوڑے بچوں کو انہوں بیک اندی ہوتی ہیں ان کے پاس نالیسنس ہوتا ہے کم عمری ہوتی ہے کم عمری میں یہ چلا رہے ہیں گاڑیاں ہم ان کے والدوں کو والد صاحب کو بھی چلاندی ہیں ہاں ان کے والد صاحب کو بھی چلاندی ہیں ہم نے کہ آپ ان کو گاڑیاں نہیں بائکیں نہیں دیں یہ کم عمر روڑ پہ آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ہم تو ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہلمٹ پہن کا چلائیں کار والے سیٹ بیلٹ کا باندھ کر گاڑی چلائیں اور اور باندھ میں کی خلافورتی نہیں کریں وہ بہت خطرناک ہے اور زیادہ ٹریفک کی وجہ بھی میرے حساب سے شاید ونوے جانا ہی ہوتا ہے کیونکہ جب ایک روڈ دو ایک گاڑی کا فلو بنا ہوتا ہے وہاں پہ آنے کا دوسری گاڑی وہاں پہ آجاتی ہے تو لازمی بات ہے بلکل وہ ٹیفر کا فلو بنے اور ٹیفر جام ہو جاتی ہے دیکھو ایک آدمی غلط جا رہا ہے تو زیاری بات ہے آنے والا تو اپنے سیدھے رستے میں آ رہا ہے اور ٹیفر کا وہاں ٹیفر کا فلو بن جاتا ہے اچھا رانا صاحب کوئی اور بات جو میں پوچھنا آپ سے بھول رہا ہوں یا کوئی آپ میسیج دینا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کا ہاں جی میں یہ عوام کو میسیج دینا چاہتا ہوں چند دن پہلے آپ نے کوئی کلپ دیکھا ہوگا ایک لیڈیز کا کوئی برخا یا کچادر اپنا چند کے اندر فسیہ ویل کے اندر یہ اچھے یہ اکثر کیسز بہت ہیں یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں عوام کو کہ جب بھی زیاری بات ہے جانا ہوتا ضرورت ہے ہر آپ آدمی نے لیڈیز کو بٹھا کر جانا ہوتا کہیں اندر کہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لیڈیز کو لے کے باہر دکھ لیں پہلے اپنے لیڈیز کو یہ بتائیں کہ اپنا جو بھی ہے چادر ہے برخا ہے اس کو سمیٹ کر بیٹھیں اور جن لوگوں نے اکثر چین کور نہیں لگائے ہوتے ہیں زیادہ حاصلات یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا چین کور نہیں ہوتے وہ اسی چین کور میں نہیں ہونے کی وجہ سے چادر یا برخا وغیرہ وہ اس میں جب اس میں آجاتا ہے چین گراری کے اندر آتا ہے یا ویل کے اندر آجاتا ہے وہ لیڈی کی میں نے چند دن پر دیکھا کہ ایک لیڈیز کی ایسے ہی آیا ہے اس کی ٹانگ یہ لگ ہوگی ہے اللہ ہو اکبر ٹانگ لگ میں نے دیکھی اس کی اور آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے چھوٹی 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 غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے ہم کو بلکل ایسے ہی بلکل ایسے ہی بات ہے یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس یہ چین کور لازمی لگوائیں گاڑی تینکیو سو مجھ رانڈ صاحب تینکیو سو مجھ آپ سے بات کر کے بات اچھا لگا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ بھائی چلان ہوں گے ہاں چلان بلا فضول چلان نہیں ہوگا فلو رکھیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا ہرکیز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیسنس رکھنا چھوڑ دو آپ ہیلومٹ بہننا چھوڑ دو بالکل ایسے ہی ہے آپ چار چار چھے چھے بندے ایک ہی بھائک پہ بٹھا کے نکلو ویلیاں مارو روڈ پہ تین تیر تیر آبی بیٹھو یہ بھی غلط ہے اور ونوے پہ جائیں ہیلومٹ نہیں پہنے آپ مرحل ان چیزوں کا امید کرتا ہوں ہم سب خیال رکھیں کہ ربید وی ملک کو دے اجازت پبلک ریوز اس پہ لیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی